سیڈیٹی کی لاہور میں کاروائی پانچ مبینہ دشتگرد گرفتار کر لیے دشتگردوں کو بھٹا چوک سے گرفتار کیا گیا دشتگردوں میں زیاؤر رحمان، نشتیاق، عبد الرحمان، مالک کاشیف اور نظیف اللہ شامل ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حمد عصر حسین سے جی مدسر بتائیے گا عجیب بلکہ سیڈیٹی کی کاروائیاں جاری ہیں سیڈیٹی پلیس نے لاہور میں کاروائی کرتے ہوئے پانچ مبینہ دشتگردوں کو گرفتار کر لیا سیڈیٹی ترجمان کے مطابق دشتگردوں کو بھٹا چوک سے گرفتار کیا گیا ہے دشتگردوں میں زیاؤر رحمان، اشتیاق، عبد الرحمان، مالک کاشیف اور نظیف اللہ شامل ہیں دشتگردوں سے نفرت گیزم، مواد اور ٹیرزم کو پلانے کے لیے جو رقم انہوں نے کٹھی کی تھی وہ بھی سیڈیٹی پلیس نے برامن کر لیا ہے اجرائی کے مطابق لاہور سے ایک روز قبل دو دشتگردوں کو گلشن راوی بند روڑ کے علاقے سے سیڈیٹی پلیس نے گرفتار کیا تھا ان میں سے ایک دشتگرد محبولہ کے سرکی قیمت پچیس لاکھ رپے مقررت تھی اجرائی کے مطابق ان کے اکشافات پر لاہور پلیس نے کاروے کی اور مزید جو آج دشتگرد گرفتار ہوئے ہیں ان کی اکشافات پر گرفتار کیے گئے ہیں گرفتار ہونے والے دشتگردوں سلافتانہ سیڈیٹی لاہور میں مقدمہ دلد کر لیا گیا ہے جائن سے مزید تفریش بھی جاری ہے شکریہ مدسر